اسلام علیکم خواتین و حضرات کیچ سٹوڈیو کی ایک نائے ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کیسے ویڈیو میں پاکستان کے معروف گلوکار، زشان خان روکڑی اور مہک ملک کی ذاتی زندگی کے کچھ حقائق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں اور یہ دونوں کچھ عرصہ تک آپ لوگوں کو آپس میں ریلیشن میں بھی نظر آئے اور پھر ان دونوں کے درمیان کیا کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ناظرین ایک وقت میں ان دونوں کی دوستی کے سوشل میڈیا پر خوب جرچے ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ زشان روکڑی مہک ملک کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں ناظرین آج کیسے ویڈیو میں اسی کہانی کو ڈسکس کر لیتے ہیں مگر پہلے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن پر بھی آل ضرور کلک کریں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں زشان خان روکڑی کی زشان خان روکڑی پاکستان کا وہ وحد کردار ہیں جنہوں نے بہت کم عمری میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا ہے زشان خان روکڑی معشور سریکی گلوکار مرہوم شفاولہ روکڑی کے سافزادے ہیں ان کی رہائش میاں والی میں ہے اور یہ ایک دیہاتی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گاؤں کا نام روکڑی ہے اس لیے یہ اپنے نام کے ساتھ روکڑی کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن ان کا شجرہ نصر نیازی قوم سے منسلک ہے زشان روکڑی شاید گلوکاری کے شعبے میں کبھی نہ آتے لیکن اپنی فیملی کی پرزور فرمیش پر انہوں نے اپنا پہلا گیت کوئی روحی جاد کریندی ریکارڈ کروایا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا جس کے بعد زشان خان روکڑی نے بقیدہ گلوکاری کی طرف رکھ کر دیا اور اپنے والد سے سنگنگ کو مزید سیکھنے لگے زشان روکڑی کسی پروڈکشن کمپنی کے ساتھ کام نہیں کرتے بلکہ اپنی ذاتی میوزک ٹیم رکھتے ہیں اور روکڑی پروڈکشن چینل کے مالک ہیں اگر بات کریں زشان روکڑی کے ٹک ٹوک اکاؤنٹ کی تو اس پر ان کے فالورز کی تداد بیس لاکھ سے بھی زائد ہے جو کہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے دوستو اب بتاتے ہیں محک ملک کی بارے میں ناظرین اس حسین و جمیل خواجہ سراؤں کا اصل نام کاشان راجبود ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو محک ملک کے نام سے جانتے ہیں محک ملک کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا جب محک ملک کی عمر صرف بارہ سال تھی تب انہوں نے خواجہ سراؤں کے گروہ کو جوائن کر لیا تھا محک ملک با مشکل پانچویں جماعت تک ہی تعلیم حاصل کر سکی اور محک ملک کو اللہ تعالی نے دولت و شورت سب کچھ اتا کیا اب محک ملک کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بنگلے اور نوکر جا کر مجود ہیں دوستو محک ملک اپنے ایک پروگرام کا دو لاکھ سے چار لاکھ تک چارج کرتی ہیں محک ملک کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ اپنی شادیوں کو یادگار بنانے کے لیے محک ملک کا انتخاب کرتے ہیں ناظرین محک ملک جہاں پر بھی پروگرام کرتی ہیں وہاں پر لوگ محک ملک کی صرف ایک جلک دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تداد میں جمع ہو جاتے ہیں محک ملک ہر طرح کا رقص کر سکتی ہیں اس کے علاوہ محک ملک ایک ٹک ٹاک سٹار کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں اور ٹک ٹاک پر آپ کو ہر چوتھی ویڈیو محک ملک کی ہی ملے گی ٹک ٹاک پر ان کے فالورز کی تداد پچاس لاکھ سے بھی زائد ہو چکی ہے ناظرین آپ لوگ محک ملک کو پسند کرتی ہیں یا زشان روکڑی کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب رکھیں بہت شکریہ